ہیلو گائیز ویلکم اینڈ سبسکرائب ٹو مائن چینل سٹیلیش بوٹفلی سو گائیز انانت انبانی اور آدھکا مرچن کی انگیجمنٹ بہت ہی اچھے سے ہوئی اور سب بہت خوش تھے لیکن انبانی فیملی کو بہت ٹرول کیا گیا مزاق بنایا گیا اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جو انبانی فیملی نے ڈانس کیا تھا انانت اور آدھکا مرچن کے لیے اس کی ڈانس کی کوریگرافی اور ان کا ڈانس دے کر کافی لوگوں نے ان کے میمز بنائے یہ بہت زیادہ فنی ڈانس تھا بہت یہ ہم سب جانتے ہیں کہ انبانی کوئی پرفیشنل ڈانسرز نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے انانت اور آدھکا کے لیے یہ سپیشل ڈانس پرفورمنس کی اور بھلے ہی باہر والے لوگوں کو یہ ڈانس پرفورمنس بلکل اچھی نہیں لگی لیکن انانت اور آدھکا نے خوب انجوئے کی کیونکہ اس میں ایموشنز تھے پوری انبانی فیملی کے وہ کتنے خوش تھے کہ انانت اور آدھکا کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور ابھی جلد ہی دونوں شادی کے بندن میں بھی بند جائیں گے اگر ریپورٹس کا مانا جائے تو انانت اور آدھکا مرچنل کی شادی ہوگی اپریل میں جی ہاں اسی اپریل میں شادی کی جائے گی گرینڈ ویڈنگ وہ بھی انانت اور آدھکا مرچنل کی اللہ ہی بوری انبانی فیملی کے ڈانس کا مزاق بنایا گیا ہو لیکن رادکا مرچن نے مہندی پر جو ڈانس پرفورمنس کی تھی اپنے ہونے والے ہزبن انانت کے لیے اس کو کافی زیادہ پسند کیا گیا یہ ڈانس پرفورمنس ہے مہندی کی اور آپ کو بتا دے گی رادکا مرچن ایک پروفیشنل ڈانسر ہے سو فرنڈز آپ کو جوڑے کیسی لگی ضرور بتانا اپنے ویوز میں کمنٹ سیکشن میں بتانا شکریہ شکریہ